رامز ایریل جان اس آر میں آگے آپ دیکھیں گے جب سرفراز کے ساتھ دعا بات کر رہی ہوتی ہے تو سرفراز اس کو دھمکی دیتا اور کہتا ہے تمہارے اندر بہت غرور اور اکڑ تھا نا اب دیکھ رہے ہیں تمہارا اکڑ اور غرور کہاں جاتا ہے چند منٹ دن نہیں لگائے گا غزنوی تمہیں طلاق دیتے ہوئے تم موں کے بل گرو گی اور یہی میں چاہتا تھا جب دعا سرفراز کے ساتھ فون پر بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی کشمالہ ان کی باتیں سن لیتی ہے اور کشمالہ اب دعا کے پاس آئے گی اور اسے کہے گی تم تو بڑے دعوے کرتی تھی غزنوی سے محبت کے اب تمہاری محبت کدھر گئی اس کا مطلب یہی ہے کہ تم بھی جو کچھ کر رہی تھی وہ سب کچھ دھوکہ دے رہی تھی تب ہی دعا اسے کہے گی کہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا یا آپ کو کسی بھی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی اس لیے آپ میرے موں مت لگا کریں دعا جب اپنے گھر جاتی ہے تو اپنی امی کو بتاتی ہے کہ کس طرح سرفراز نے اس کا جینا حرام رکھ کیا ہوا ہے تب ہی وہیں پری فیضہ موجود ہوتی ہے تو فیضہ دعا سے کہے گی کہ میرے ساتھ تو وہ زندگی کے چند دن بھی خوشی سے نہ گزار سکھا اور دیکھو تمہارے ساتھ تو وہ تمہارے گھر تک پہنچ گیا فیضہ کی اس بات سے دعا کو اور زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے گھر آ جاتی ہے جب وہ غزنوی سے بات کرتی اور اسے کہتی ہے کہ اس کی بات کا یقین کرے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے تب ہی غزنوی کہے گا باقی گاڑ سب لوگ جھوٹ بور رہے ہیں تم ہی صرف ایک سچی ہو سب لوگ نے کہا ہے کہ تم ہی اس کو بلاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جو وہ تم سے ملنے کے لیے یہاں تک پہنچ جاتا ہے ونہ اس کی اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ وہ میرے گھر تک آ جائے